جناب زاکر سید ابو لحسن آف لاہور سلوات بار محمد و عالم تبرکن سورہ فتح اللہم صلی علیہ محمد و عالم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و عالم محمد سلوات سارے ملکے پڑھو جائے اللہم صلی علیہ محمد و عالم محمد نہیں تھوڑے نکافی اب آپ تشریف فرماؤ با آواز بلند سلوات اللہم صلی علیہ محمد و عالم محمد سائی روحانیت بہت ہے ایک درود انج پڑھو کہ روحانیت ہو روت جائے اللہم صلی علیہ محمد و عالم محمد علی والے اندہ ساتھ ہوئے میں سجدہ ذکر امام زمانہ دی بارگاچ پیش کرنا چاہتا ہوں سعداد دی نگری اور سید اور سیدان دے منن والے میرے سامنے تشریف فرماؤ امام زمانہ دی بارگاہ ہے قائم دی کچھاری ہے تو مالک دی بارگاچ دعا ہے جتنے ازادار صفحے ازادت آئین مالک نہ دی عبادت اپنی بارگاچ قبول فرما جڑے بے رزق نے آل محمد وسی رزق عطا کرن جڑے بے اولاد نے مالک مادمی پتر عطا کرن جنہ دیتن مالک انہ دی زندگی دراز فرما من جڑے حج و زیارات دا شوق رکھ دین مالک حج و زیارات و مشرف فرما من میرے محسن میرے ویر سید امتیان شاہ صاحب تشریف فرماؤنے با زلف اشارج اور دیگر جتنے بین ابزرگان دا سائلہ مالک ساڑے سرات سلامت رکھا مالک انہوں سے اتے کلی عطا فرما من دعا ما دی قبولیت واسطے ایک سلوات باوازے بلندن کے باوازے مرشد جی میں بانی دی حیثیت اگر جلدی نال وصول کر لو تیک دو قیمتی باتاں میں جلدی نال پہنچا دینا ایک موضوع ہے اگر دو مردہ ساتھ دے ہوگے دو شیر قصیدے دے پڑھاں گا اور ایک بند پڑھاں گا میری نوکری ہو جائے گی اگر اتنا کدسی راضی ہو کے سنو تے بات پہنچاواں جی پتہ ہے میرا ایک میار مزاج عقیدے دے معاملی تون پتہ ہے کجی اوکے لفظ میرے کل ہون دن لیکن چونکہ فقیر صفت لوگ بیٹھن تو اینا تو دعا مل جائے گی مقصد پورا ہو جائے گا ساتھ دے وہ تیک نویکلا جا موضوع میں جناب دی خدمت تک اگر پڑھا ہے لیکن آج کئی نئے چہرے نظر آرہے پتہ دیا مالک پتہ درشوہ جی خیمہ امام حسین بادشاہ دا بھئی عارف جی خیمہ شب آشور کربلا دا میدان امام حسین دا خیمہ درمیان چراغ ایک پاس حسین دوسرے پاس او لوگ جنہاں حسین فرمارن جنہاں جانائے ہیں جلدی نہ ساتھ دے نا جلدی نہ ساتھ دے وہ گے نا بھائی جی جلدی نہ ساتھ دے وہ گے تو میری بات پہنچے گی میں پھر بات دو را دے وہاں جڑے پیچھے رہ گئے ہو درمیان چراغ ایک پاس اے حسین امام حسین جی دوسرے پاس اے او لوگ جنہاں حسین فرمارن جنہاں جانائے ہیں بولو جنہاں جانائے ہیں چلے جاؤ جنہاں جانائے ہیں چلے جاؤ درمیان چراغ ناو لک دینی گا شبیر دے خیمے دے پاس اے ایتھے میں انتہان لین لگا بات مشکل ہے لیکن بزرگ بیٹھے ہو دو آدھی گرز ہے بھائی عارف جی ناو لک دینی گا شبیر دے خیمے دے پاس اے جڑے پاس اے لوگ کھڑیں نا چونکہ درمیانی چراغے جڑے پاس اے لوگ کھڑیں جنہاں حسین فرمارن تور جاؤ جنہاں جانائے اس پاس اے آلی کناتے باہروں سائے نظر آرن کے اندر کوئی کھڑے جڑے پاس اے حسین کھڑے نے اس پاس اے سایاں کوئی نہیں جنہیں ساتھ دیتا سی ہوتا تے چہرہ کھیل گیا جی مرہبا 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 ہاں سلام مت رہے میں کوشش کر رہے ہیں کہ بعد پڑ جو ہاں جلدی نال چہرے بھی کھیل جانگے نا سائیں تے مقصد پورا ہو جائے گا جی میں بسم اللہ کرو میں نوابے کربلا دی کریمی پڑنا چاہ رہا میں شبیر دی لج پالی پڑنا چاہ رہا میار ربلان کرنا جڑے پاس اے لوگ کھڑیں حسین فرما رہے ہیں تو جاؤ جنا جانے اس پاس اے علی کناتے بابا مرشاہ جی کوئی سائے نظر آرہے ہیں کہ اندر کوئی کھڑے جڑے پاس اے حسین کھڑیں اس پاس اے سایا غازی دی قسم ایک سمجھ لوے کا مقصد پورا ہو جائے گا جڑے پاس اے شبیر کھڑیں اس پاس اے سایا زہور شاہ جی کوئی نہیں حسین فرمایا چراغ بجھاؤ چراغ بجھ گیا جنا جانا سی شبیر فرما ایکٹر جاؤ جنا جانایں چلے جاؤ جنا جانا سی چلے گئی چراغ روشن ہویا تو جنا نہیں سی نہ جانا حد ہو گئی لو جملہ آ گیا سائی دعا کر دینا کر وصول کر لوگے حد ہو گئی حسین فرمایا جاؤ تو آنو جنت بھی دیں دا چلے جاؤ جنا جان بوجھ کے نہیں بولے گا پھر او دی مرضی ہے سمجھ آ رہی ہے تو بولا سائی صدقے 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 حد ہو گئی حسین فرمایا جاؤ جنت بھی دیں دا عباسی نہ لیں یار فرنٹ سیر تے بہ کے انجینہ کریں جنت بھی دیں دا جے دعا دے دے وہ تے میں جملہ پڑ جوانا سید جی ظلفی شاہ جی جاؤ جنت بھی دیں دا اچھا جیڑے نہیں کہ حسین فرمایا جنت بھی دیں دا میں نہیں پتا کہ ڈالی والے جیڑا میرے حاک دعا نہیں کرے گا ہاں تو ہو گئی حسین فرمایا جنت بھی دیں چلے جاؤ جنہا نہیں سی جانا وہ نہیں گئے وہ جنہا نہیں گئے انہا دے نا جاون تو ابول حسن اکیدہ ملے کہ حسین دا قرب ایسی چیز ہے کہ جنت بھی حکیر نظر آن دیئے جنہا سمجھ کے بولیوں میں سلام کر رہے ہیں جنہا سمجھ کے داد دیتی انہاں میں داد دے رہے ہیں مرحبا مرحبا جیب اسم اللہ سے یہ دعا ہو گئی نا جیب مالک تو آڑا سایا سلام تسی جیب ہو جی انا دے نا جاون تو میں ناکیدہ ملیا کہ حسین دا قرب ایسی چیز ہے شبیر دا قرب ایسی چیز ہے کہ جنت بھی حکیر نظر آن دی حسین فرمایا باقی بچ گئے شبیر دے اصحاب شبیر فرمایا چراغ روشن کرو جنہ جانہا سی چلے گئے باقی بچ گئے انسار حسین کوئی سمجھے مقصد پورا ہو جائے گا شبیر فرمایا چراغ روشن کرو چراغ روشن ہویا نو لکھ گھبر آ گئے کرو سوال ابو الحسن کیوں گھبر آئے جیڑے پاسے حسین کھڑے نیس پاسے بھی سایا کوئی نہیں جیڑے پاسے صحابہ کھڑے میں سلام کر رہے ہیں جی بسم اللہ دائی جان بسم اللہ کرانہ ہاتھ اچھے ہیداری آ سلامت رو ایدی یو کی گا لیٹے سوہنے رنگل سنگیوں جی آ سلامت رو ایمام زمانہ عرشان دے رنگلہ اے ہاں کسے کمی نے تھا موتا جناب وہ اکھو نا اب ایدے باری اگزیں لوگ بابا عمرشان جیڑے پاسے حسین کھڑے نے اس پاسے بھی سایا کوئی نہیں جیڑے پاسے صحابہ کھڑے اس پاسے بھی سایا اچھا جیڑے اس باتے بھی نہیں نہ بولے میں سمجھ سکنا کہ گل میں اوکھی گل کیا بھئی عارف جی بات میں اگلی دوہرہ دے وہاں میں نہیں پتا کون ہے ماتمی اجدہ دید روچ علی وسلم تے میرے آگ کے دعا نہیں کرے گا ابلیس شیطان آدم دے متھے لگے نہیں 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 میں داد واسطے نہیں رکھا گا زیدہ واسطہ بات وصول کرنا ابلیس شیطان ابراہیم دے متھے لگے محمدی پر اہلے بھی لائے تھے تے قدر نہیں ہوگی تے بلحزن بات کی تے لہ جائے ابلیس شیطان اسماعیل دے متھے لگے نہیں تسی چپ کر گئے ہو آیا نہیں جناب ابراہیم کھول کے تو آنو کوئی حکم بھی ہویا ہے پتر دی قربانی دے وندہ یا اہمی ترپے ہوتے ابراہیم فرمایا اللہ حالہ اللہ کو آتا ابلیس شیطان آدم دے متھے لگے تسی دعا نہیں دے ہوگی تے روح تے تکلیف ہوگی ابلیس شیطان ابراہیم دے متھے لگے ابلیس شیطان اسماعیل دے متھے لگے لیکن کربلا دے میدانش ابلیس دی جرت ہی نہیں کہ جان دے متھے لگے جڑا سمجھ کے نہیں بولیا حق رکھئے جڑا سمجھ کے نہیں بولیا حق رکھ مرحبا سلام جی صدقے 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 جان نہیں 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 وقتی اجازت نہیں دے رہا یار وقتی اجازت نہیں دے رہا اتھے لفظ نہیں آکھاں گا تے بابا جی میں تو آڑا حق رکھ جاواں گا ابلیس شیطان نبیان دے متھے لگے کربلا دے میدانش ابلیس دی جرت نہیں کہ جان دے متھے لگے بولیا اوئینی شہزاد جنو خبرینی کہ جان کون ہے جان نوکر ہے حسین دا جان غلام ہے شبیر دا ہون من غالی آکھ من مشرک آکھ لفظ میں آکھ لگا کون حسین جیڑا ایک لمحج اپنے نوکر نو نبیان تو چاو دہاوے اصل حسین حلی مرحبا مرحبا ہاں تجھے حیدری راضی ہے صحیح راضی آپ جیئے بھائی آ دیو صدقے جانوان تسی جی وہ تو آڑے کیا ہے اوہ بسم اللہ اوہ بسم اللہ صدقے 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 تو کوئی آتھم رو صدقے آہے بھائی آتھم حیدری جیو ظلفی شاہ جی اے دعا ہوگی نا سید اعداد نہیں یہ دعا ہے اعداد نہیں یہ دعا ہے جنہی میں جلالیاں والے دی بارگاچ بتا اور سفارش پیش کرانگا اے حسین دا خیمہ صدقے جانوان صدقے جانوان اے شبیر دا خیمہ آجو بانی جی اگے آؤ آؤ بس میں محرم تا کی توڑا زاکر سا آؤ آجو میرے ویر نے مالک سلامت رکھا جی دیر کے تو با کسیدہ شروع کرنا ہے کسیدہ شروع کرنا ہے اے خیمہ حسین دا جی اے خیمہ شبیر دا دعا ہوگی اے خیمہ نواب کربلا دا خیمہ بات آکھا جی بات آکھا حسین نگاہ چاکے وے کھے سامنے کھڑے نوں معصوم بڑھا دے وے بھائی انتہار چاکے چلو میں جاک دے وا کہ شبیر نگاہ چاکے وے کھے تے علیہ السلام کر دے گئے اے خیمہ اے شبیر دا خیمہ اگر رب الحسن دا ساتھ دے وو میں اگلا قدم چاوانا جی اگر رل جاؤ گے نا میراج ہو جائے گی اے خیمہ کہ دین حسین دی پناہ وچ نبیان دی نبوت حسین دی پناہ وچ نبیان دی عزت حسین دی پناہ وچ نبیان دی محنت حسین دی پناہ وچ میں خیمہ پڑنا چاہتا ہوں جیس خیمہ دی پناہ وچ حسین جڑے رل لائیو نانو سلام جڑے رل لائیو نانو کروڑا سلام خیمہ ہو جیس خیمہ دی پناہ وچ حسین سید جی دعا ہو گئی نا خیمہ ہو جیس بسم اللہ کر ایڈی سونی عبادت پہ کر دیو جیس خیمہ دی پناہ وچ حسین اے دیالہ لوگ بیٹھے ہو کمال روانیت ہے انجل دینالوصول کرو تے خیمہ پڑا سائن ایک سلوات بہاوازے بلند مل کے پڑنا سارے سکھے جا یہ کرب و بلا میں جو خیمی لگے ہیں ذاکری تھا بہت بڑا نام اور ساڑھے بزرگ نے استادہ دی جگہ جڑے پہلے پڑ گئے انہوں تو بات پڑ نہیں اے ہی زیادتی ہے لیکن چونکہ بات نہیں دی حیثیت ہے بات چاہوانا لے انہوں دیر سارا ٹائم دینا چاہ رہے ہیں علی رضا تو میں نے حکم کی تا اسی کہ بھئی اوہ پڑ نئے جڑا سارے انہوں سمجھا ہوئے تو میں بہت سادہ سادہ پیا پڑنا اگر ساتھ دے وہ تے پڑا خیمہ سید جی پہلی دباتیں پہلی دباتیں جی بسم اللہ جی بسم اللہ اوہ میں ست کے جاؤں تاڑے سمجھن دی کیا باتیں اگر پہلی سطر مومدی پورچز آیا ہوئی نا جی دنیا تے لوگ نہیں بھاوا عمر شاہ جی جب یہ اس بات دی قدر کرنگی اور سمجھنگی توجہ ہو یہ کربو بلا میں جو خیمے لگے ہیں یہ کربو بلا میں جو خیمے لگے ہیں یہ کربو بلا میں جو خیمے لگے ہیں باقا ظہور شاہ جی میں چہرے کھڑا پڑ دا ہوں جو خیمے لگے ہیں خدا کو یہاں سے مرحبا مرحبا ملنگ شاہ جی سردار بواہ کرنا ستے جاوہاں اسلامت رہے تسی اے سترہیں وصول کر لیاں میری تو نوکری ہو گئی نا جی قربان ہوگا ستے جی بسم اللہ گرہاں جی بسم اللہ گرہاں سلامت رہے میرے نعائد محترم تشریف فرمانے بابا جی سرکار دعا دی طلب ہے جی انہیں دی میر وانیس آئیں بھئی بڑے حالا چہرے تشریف فرمان بابا ظلفی شاہ جی مطہ سمجھو اسی پتر نو داد دینے آتے ابو الحسن رکھ دے میں نو جلالیاں والے دے داد واسطے نہیں میں اگلی بات واسطے رو گیا یہ کربو بلا میں جو خیمے لگے ہیں یہ کربو بلا میں جو خیمے لگے ہیں خدا کو یہاں سے خودی مل رہے ہیں چراغوں کے بجھنے سے کیسا اندھیرہ چراغوں کے بجھنے سے کیسا اندھیرہ اندھیرے سے تو روشنی مل رہی ہے مرہبا مرہبا ایڈیالہ لوگ یار ست کے جامان ست کے جامان جی بسم اللہ سنگیرہ ست کے جامان چراغوں کے بجھنے سے کیسا اندھیرہ اندھیرے سے تو نہیں بولو گے تو اگلی بات پڑھاں گا اندھیرے سے تو روشنی مل رہی ہے اندھیرے سے تو روشنی مل رہی ہے صاحب اقیدہ اہل ویلائے تحبات تشریف فرماؤ اگر سمجھ نہیں آئی کہندہ خیمہ کوئی آ کی سکتے نا بول حسن تو پیاد ہے خیمہ اوپر نہیں جیسے خیمے دی پناہ ہوئی چھو سائنے دس تس سے ہی کہندہ خیمہ دسات تس سے ہی کیو جا خیمہ ذات کیسی ہے اتھے قدر نہیں ہوئی بات کی تھیل ہے جوان سرچرز پیپ کریں یہ خیمہ نور جلی لگ رہا ہے مکی اس میں کوئی ولی لگ رہا ہے مرحبا مالک ارشان دے رنگل آونی یا صد کے جاوان جی بسم اللہ میرا جی ناکرہ جی ناکرہ ناکرہ صد کے جاوان نا 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 داد واسط مہروکی نہیں رہا غازی دی قسم بولو گے تے عقیدتا اظہار کر لیں بازل فیشا جی بولیا او نہیں کہ جنہوں اجے تک سمجھ نہیں لگی کہ بھی یہ کیڑا خیمہ او کیندہ خیمہ نا نا بات اگلیے ہاتھ نہیں اٹھن گے مات میں ہی دے میں جلالیاں والے دی بارگاچ گلہ کر رہا گا کیندہ خیمہ یہ خیمہ نورے چلی لگ رہا ہے مکیس میں کوئی ولی لگ رہا ہے ہے پردابی کا آبا کوسین جیسا دل ہے جیسے در علی لگ رہا ہے مرحبا مرحبا سکر سکر جی بسم اللہ جی بسم اللہ سکر بہت راضی ہیں جی بسم اللہ سید نسلہ آ جاؤ کیوں اویل اچھا آپ نہیں کہنا آتے اگلے بھی ڈکڑے ہیں اینج نہ کرو جی بسم اللہ سائیں چلو ٹھیک رک گئے ہو نا غازی دی قسم شاید میں اگلا شیر پڑھ دا تو بین نے مجبور کر دیتا بات کرنے لگا کہندہ خیمہ کیوں جی خیمہ غازی دوا سر سر چاہو یہ خیمہ نور چلی لگ رہا ہے مکی اس میں کوئی ولی لگ رہا ہے پردہ بھی کعبہ کوسین جی سا چل ہے جی سا در علی دھگ رہا ہے روخ مولا شبیر بتلا رہا ہے روخ مولا شبیر کوئی ایک سمجھے کوئی ایک سمجھے خیر آق روخ مولا شبیر بتلا رہا ہے کہ جیسے وہاں تھے وہی مل رہی ہے مرحبا مرحبا صدقے جی صدقے جاوہ سلام سلام مدرے جی صدقے جاوہ سلام بھئی بھئی میں سلام دہ دے رہا تو آڈے تائید کرندے کیا کہنے تو آڈے تائید کرندے کیا کہنے شاید ایسی داد میں نے زندگی پہلی دفعہ ملیے بھئی ہو پہنچ گئے جو نہیں پہنچے گازی دے مریدان باتی غازی دے مرید واسطے ہے جنہوں وجہ سمجھنے یہ امتیاز شاہ جی کہندہ خیمہ کیسا خیمہ دو منٹ ساتھ دینا شے سنا ریز پر کریں دا حقیقت میں ہے یہ فضیلت کا خیمہ جدر جھک رہا ہے امامت کا خیمہ لفظ ضائع کر دیتا ہے تو ساں لفظ ضائع کر دیتا ہے یار تو ساں لفظ ضائع کر دیتا ہے نا 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 دادوا سنی باوز الفی شاہ جی دادوا سنی علیدی ذات دی قسم بات سمجھ لینا کیسا خیمہ کیندہ خیمہ غازی دا مرید نہیں بولے گا ایک عقیدہ ہے بات وصول کر لینا سائیں پوری توجہ حقیقت میں ہے یہ فضیلت کا خیمہ جدر جھک رہا ہے امامت کا خیمہ تحارت یہاں پر فضو کر رہی ہے کی سن کے راضی ہوئے گا یار تین ویسی باتاں پسند نہیں آ رہا سید جدہ وڈا نے شیر پڑیا اٹھا وڈا نان رہی آیا کلے ایبان ذات کے قرآن دو جان پندرے پندر پاک دے سوالک نارا حاضری جیو سیزادہ پتران دی خیر ہوئے پتران اللہ باد رہو لو جی بات وصول کرنا جیڑی بات بہت زور شاہ جی میں کیا سنا کہ غازی دے مرید واسطے بات ہیں او باتیں ہونا رہی ہے ذرا میار مزید بلند کرنا سطر ضائع نہ کرنا کیسا خیمہ حقیقت میں ہے یہ فضیلت کا خیمہ جدھر جھک رہا ہے امامت کا خیمہ تحاجت یہاں پر وضو کر رہی ہے یہ خیمہ ہے ملکہ اصمت کا خیمہ کھڑا ہے یہاں گا عزی توحید بن کے کھڑا ہے یہاں گا انہاں بات آتے ہر بندہ جیو سید انہاں بات آتے ہر بندہ نہیں بولتا عقیدہ بولتا ہے بولو بسم اللہ بسم اللہ ملہ بسم اللہ ملہ 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 بسم اللہ ہائے سچی جی جی آسیہ آئی لی آئی لی سکے جا کروڑا سلام کروڑا سلام جی تو سی جی آسیہ جی جی بسم اللہ میرے محسن فرمارن کے پی راکھو بھائی جان میں بات اگلی رکھ گیا سا بادشاہ جی میں تے اگلا لفظ رکھ گیا سا مطا کوئی پریشان نہ ہو جی تسی حکم فرما رہے ہو کہ پی رکھو جی تو آنی دو آدھا سایا ہوئے پھر میں کیوں نہ کھا جی سیجی بات مکمل کر دے وہاں مطا کوئی سوچ دا پہ آوے کہ اب بلحسن اتنی بڑی بات کر گیا کہ اب باس تو عید بن کے کھڑے نہ میرا ویر مطا سوچ دا ہوئے بہت بڑی بات ہے نہ نہ میرے نال رلے میں اگلی بات پہنچا دے وہاں سرچال پیکنے کے دا کیسا خیمہ حقیقت میں ہے یہ فزیلت کا خیمہ جی دھر جک رہا ہے امامت کا خیمہ تہارت یہاں پر وضو کر رہی ہے یہ خیمہ ملکہ باز آیا نہ کرنا کھڑا ہے یہاں غازی توحید بن کے کھڑا ہے یہاں لفظ آیا کرو گے تکلیف ہو بے گی پھیڑا کی کھڑا ہے یہاں غازی توحید بن کے سکر ہے کہ یہ نوکری مل رہی ہے مرحبا مرحبا سلامتی عجیب اسم اللہ کرا نسلام آباد امام اچھا تعمیل کر دینے تعمیل تو اڈائی کا سیدھا پڑھ دینے اچھا پھر او دے تے نوکری مکمل سیدھا بڑا نہیں خیرہ آمان خیرہ آمان تسی جیو جی اچھا جی پھر پڑھنا ہے اچھا پڑھ دینے آن سرکار ضرور پڑھ دینے آن کیوں صحیح کیوں نوکرہ 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 بھئی کیسا خیمہ حقیقت میں ہے یہ غزیلت کا خیمہ جدھر جگرہ امامت کا خیمہ طہارت یہاں پر وضو کر رہی ہے یہ خیمہ ہے ملکہ امامت کا خیمہ کھڑا ہے یہاں غازی توحید بن کے کھڑا ہے یہاں غازی توحید بن کے فقر ہے کہ یہ نوکری مل رہی ہے ساریاں اکلا تھوڑیاں ساریاں سمجھا تھوڑیاں آل محمد دی ذات بہت بلند ہے چونکہ میں تو ہی روک تبدیل کر دیں دا لیکن چونکہ میرے ویرہ دا حکم ہے میرے محسنہ دا حکم ہے تو پھر میں تعمیل اچھ ایک شیر سطر علی دے زہور دی سطر ہے اے جمدے نہیں اے نازل ہوندن بہرہا کم از کم ایسا کی دے تو تے متفق ہووے نا علی والا کہ آل محمد جمدے نہیں بولو نازل ہوندن اے جمدے نہیں اینا دا ظہور ہوندن اے جمدے نہیں اینا دا ورود ہوندن چلو کوئی ایک میرے حق دعا کر دے ہوئے گا تو میرا مقصد پورا ہو جگا کسے بندے نے زمانے دے امام نو مبارک بات پیش کی تھی اے زمانے دے امام تو ہن مبارک ہووے کہ تُسی انج نازل ہوندے ہو جمیں قرآن نازل ہوندے نہیں 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 چہرے پریشان ہو گئے یا تھک گئے ہو یا میری بات سر تو گزر گئی بات تے اگلی ہے جدے وست میں رک گیا مولا تو ہن مبارک ہووے تو ہن مبارک ہووے میں نہیں پتا کون ہے جب میرے حق دعا نہیں کرے گا تو ہن مبارک ہووے کہ تُسی انج نازل ہوندے ہو جمیں قرآن نازل ہوندے امام دے چہرے تے جلال بات چاپر میں نے کم زرف مبارک باد میں نے نہیں مبارک باد قرآن دے اوئے جن عدل ہوئے جیوئے افین عدل ہونے مرحبا ہاتھ اچھے حائداری صدقے 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 جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا جیو جیو جی بسم اللہ جی بسم اللہ صاحب بسم اللہ ہے سا جی پڑھا علی دے زہور دی ستر بابا ملنگ شاہ جی سرکار ہے تے قصیدہ بھی میں نو بابا آمر شاہ ہو رہا ہوں اوہ حکم فرمایا کہ ادا تے میرا دعویٰ راندہ ہے کہ بندہ ایک لفظ پچھے رہ جے تو میرا قصیدہ ضائع ہو جند ہے ایک ایک لفظ تو آڈی امانت ہے علی دے زہور دی ستر بابا جی دعا ہے پڑھا ستر سائی ہے کبریا کبریا لا فتہ مرتضی کبریا کبریا پریشان تے نہیں ہو گیا تو بھیجتا میں ممبر چھوڑن لگایا ایک شیر سنو تو باوے آمر شاہ ہو رہا واسطے میں رک گیا اوہ میرے سوزی علی شاہرہ کر کے پیادنے ان آکھوں زور لاوے پتر زور لا نہیں تے باہر خیر نہیں تے رہی آج بڑا سائی سارے اندھا ساتھ ہے جی کبریا کبریا لا فتہ مرتضی کبریا کبریا لا فتہ مرتضی کبریا کبریا لا فتہ مرتضی تیرا رجب ذہنی چھوڑ تو میں بات پہنچا ہوا علی دا واسطہ سر چاہو یار براہ دا ورشاہ جی لا فتہ مرتضی رب دے گھر ویے گھر ویچ دار ویے رب دے گھر ویے گھر ویچ دار ویے رب جانے کون آیا وکھ راجو دارے آیا دنیا حیران رہ گئی کعبے تلکیر پہ گئی گھر ملاب آ گیا بولیا ہوئی نہیں جڑا پچھے رہ گیا ہے بولیا ہوئی نہیں جس لفظہ دین آل سفر نہیں کیتا مرحبا 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 نا 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 بڑے اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو میں لفظ جتنا عظیم پڑے آئے تو سنجھ وصول نہیں کیتا گھر والا آپ آگے آؤ گھر والا آپ آگے آؤ گھر والا آپ آگے آؤ سید موجود نے انہ دی موجود کی ابول حسن پہنچا ون لگائے بات جھلے آگ کملا سجدہ مکانو نہیں مکینو ہے گھر والا آپ آگے آؤ گھر والا آپ آگے آؤ جی بسم اللہ کر آؤ دو لفظ ایک لفظ ہے کعباد دو جا لفظ ہے بی بی فاطمہ بنتے اصد کوئی گلنہ کعبے دیا اور علید یا مادیاں کوئی تا باتا ہویاں حسن کیسی ذاتے علید یا مالی دا واسطہ سرچاو شیر سنال نا تکریندہ کوئی مادی جلالت کی تمجھے اندھی شانتے عظمت کی تمجھے اندھی قیمت کی سمجھے رب جاندہ جاگڑا جاگڑا علی دا واسطہ جاگڑا غازی دا واسطہ جاگڑا نا 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 ایک ستر توان ایک ایک لفظ توان دی امانت ہے کیسی ذاتے علید یا مالی دا واسطہ سرچاو شیر سنال نا تکریندہ کوئی مادی جلالت کی سمجھے اندھی شاہ اندھی عظمت کی سمجھے اندھی آندھی قیمت کی سمجھے رب جان دا اے کرم جینج نہ کر جان دی اے کابے والجے نہ آندھی اے پیر جے تھے نہ پان دی رب جان دا کاباب ٹوری کے اے زمان جان دا جاگ ہوتا سیار غازی نماستہ باتیں وصول کرو صدقے صدقے آہا آہہہہہہہہہہ ہوا اسے دعا باتیں bellی ہے یہ ساتھ دے .... بات بات رشکر ممبر چوڑا سیدادہ بات وصول کرنا generation li والے نہیں سمجھنے والے نہیں وصول کرنے پہے میں بات کہہ expect لہاں اےToo ۔ ۔ موسیقی 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 کی بلا کیا کہنے کی بلا اگلی بات میں جناب دی نظری کر دے وا ایڈا سوہنا نارا لوایا نے تے شیر مکمل کرنا چاہ دا کعبے کوئی غلط کی تھی ہوئی گی نا اگلی بھی اگلی بات وصول کر رہا میرا مقصد پورا ہو جے کیسی زاتیں انی دیمار پک رہے دا کوئی مادی جلا اگلی بات وصول کر رہا میرا مقصد پورا ہو جے اے کرم جنج نہ کر جاندیے کا بے وال جناندیے پہنجے تھے نا پند رہا پی جاندہ کباب ٹوری کے جاندہ کار کے سلام اے نوہ تر لے وی پوندہ تر لے وی پوندہ رہا پی جاندہ مدتے تو میں اکلا میرے والے آوے اللہ مدتے تو میں اکلا میرے والے آوے اللہ علی باجوں میں دیلے دا بات تیرا ہاتھی بیدا چھتی میں نکی ملا بڑا مرحبا صدقے آپ جی ہو جی سید واغ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا صدقے جی صدقے جاوہ آپ جی ہیں ہاتھ اچھے مالگرازی ہوئے صدقے 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 آدیو جی آدیو ہو گئی ہو گئی نوکری میرے اسے دی دیر ساری داد اور دعا دیر ساری میرے مقدر نصیبیں چاہ گئی لیکن میری زندگی دی پڑھائی ایک پاس سے علی دی امادہ اے تارف ایک پاس سے کائم دی کچھار ہیچ اتنا بڑا دعوی میں کر رہے ہیں پھر تھوڑا جا میار تو سبیتے بلند کرو گے ویٹا اے اے ایسی دی بیٹی ایسی دی گھر ویچ رہن دے اے سر دے تاجدیاں شان لہ رب جہانے دا مرحبا 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 نا 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 اچھا میں ایس مجمی چینج بھی ویک رہاں کہ وہ کسی دے دینا وہ سامتے ہیں جس بس سیری ہل دائے نا 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 سیر نہ ہلے زبان ہلے کیسی زہت علی دی امامی آر بلند کرو شیر مکمل کر آردہ کریں دا اے اصدی بیٹھی اصدی مائند گھر میں تیرے شاہد مائند سر دیتا دیتی اصدی رب جانے دا اے نبی تیر رحمت وانگو اے علی تے قدرت وانگو اے دی چادر اسمت وانگو رب جانے دا جتے دے پیر لگے سجدین او دے والے اے دے پیر لگے سجدین او دے والے اصل صدی کا اے مسل خدیدہ اے مسل خدیدہ رب جانے دا کعب نے عدب کیتا کم اے عجب کیتا کعب نے عدب کیتا چاپ چاپ کیتا نمہ بوہ کھول آئے مسیدی چھ بول آئے تیرے قول میرائے خدا قول ملہ حیدن 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 اللہ اللہ راہ حیدن